مفتی عبدالقوی کو حریم شاہ کی طرف سے نہ صرف تھپر مارا گیا بلکہ اس کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر بھی پھینکی گی جو ویڈیو وائرل ہوگی اس کے بعد حریم شاہ کی طرف سے ایک بیان سامنے آتا ہے مفتی عبدالقوی ان کے ساتھ نزیبہ گفتگو کر رہے تھے جس کی وجہ سے ان کا ٹیمپرامنٹ لوز ہو گیا اور ان کے موہ پر ایک تھپر سیدھ کر دیا گیا حریم شاہ نے اس کے بعد ایک اور ویڈیو اپلوڈ کی سوشل میڈیا پر جس میں آپ ناظرین اپنی سکرین پر دیکھ سکتی ہے مفتی عبدالقوی صاحب کس طرح کی گفتگو فرما رہے ہیں اس ویڈیو میں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو خواتین ہیں وہ مفتی عبدالقوی کا قرب حاصل کرنے کے لیے ان کے قریب آتی ہیں ایک لائن لگی ہوئی ہے یہ آج کے مفتی ہیں جو اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں اس کے بعد پھر یہ شراب کی بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ کون کون سی وہ شراب پیتے استعمال کرتے ہیں وہ ان سب کے نام بھی لیے جا رہے ہیں آپ یہ ویڈیو میں دیکھ سہتے ہیں ایک سائٹ پہ حریم شاہ بیٹھیں ایک سائٹ پہ ان کی قزن آئیشہ بیٹھیں ہوئی ہے اور حریم شاہ کا یہ کہنا ہے کہ جو تھپڑ مارا گیا ہے وہ آئیشہ کی طرف سے مارا گیا میں وہ ویڈیو بنا رہی تھی اس سے قبل میں نے مفتی صاحب کو جوتے بھی مارے ہیں اور ناظرین یہ مارنے سے قبل دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ویڈیو یہ آپ سکرین پر دیکھیں گے جس میں ایک ٹک ٹوک بھی بنایا جا رہا ہے حریم شاہ کی طرف سے مفتی عبدالکوی کے ساتھ پہلے ٹک ٹوک بنایا گیا اس کے بعد یہ کھانا کھایا گیا کھانے کے دوران یہ ساری گفتگو کی گئے اور اس گفتگو کو رکاڈ بھی کیا گیا اس سے قبل بھی ناظرین حریم شاہ اور مفتی عبدالکوی کے سکینڈل منظریام پر آ چکے ہیں جس میں مفتی عبدالکوی نے یہ بھی یہاں تک بھی کہہ دیا تھا کہ حریم شاہ سے وہ شادی کر رہے ہیں انقریب وہ شادی کریں گے بعد میں یہ جب بیان آنے کے بعد انہوں کے انٹرویو بھی آئے تو اس میں بھی انہوں نے ایک دوسرے کے اوپر تابر طور حملے کی یہ الزامات لگائے گے ایک کے بعد ایک سکینڈل سامنے آتا ہے مفتی عبدالکوی کبھی داست کرتے ہوئے نظراتیر ایک پروگرام انہوں نے قسم کھا کے بھی کہا تھا کہ آئندہ کے بعد وہ کسی خواتین کے ساتھ نہ تو ویڈیو بنائیں گے نہ ہی گفتگو کریں گے اور ناظرین ایک کسیویں صدی کے یہ مفتی صاحب ہیں جو خواتین کے ساتھ نازیبہ گفتگو بھی کر رہے ہیں اور بیٹھ کے کھانا بھی کھا رہے ہیں اس سے قبل ناظرین مفتی عبدالکوی کا ایک سکینڈل کندیل بلوچ کے ساتھ بھی آیا تھا جو تصاویر وائرل اس کے بعد کندیل بلوچ کو غیرت کے نام پر قتل بھی کر دیا گیا تھا اب حریم شاہ کے ساتھ ایک کے بعد ایک ان کا سکینڈل سامنے آ رہا ہے اب حریم شاہ کے ساتھ تو پتہ نہیں آنے والے وقت میں کیا ہوگا لیکن اب یہ ویڈیو دیکھ سکے دونوں شخصیات کا اگر دونوں شخصیات کا اگر تذکرہ کیا جائے تو مفتی عبدالکوی صاحب بھی متنازعہ ہو اور حریم شاہ بھی جو ٹک ٹوک سٹار بھی ہیں جو مفتی سکینڈل میں رہتی ہیں اور سکینڈل میں رہتے ہوئے انہیں میڈیا کے اوپر آنے کا بھی بہت شوک ہے وہ بھی ایک متنازعہ ہوتی چلی آ رہی ہے اگر مفتی عبدالکوی کے ساتھ ان کی نکاح کی باتی ہو رہی تھی شادی کی باتی ہو رہی تھی تب بھی انہوں نے بدا واویلا مچایا تھا کہ یہ میرے ساتھ انہوں نے نازیبہ گفتگو گی لیکن اس کے بعد پھر یہ ایک تقریب میں اکٹھے ہوتے ہیں لیکن یہ دنیا کو دکھانے کے لیے نازین سکینڈل سامنے آتی ہے لیکن بیک ڈور پہ یہ اکٹھے ہی ہوتے ہیں اور ایک مفتی کے موں کے اوپر تماشا لگنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے وہ اس کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے نازین کون غلط ہے کون صحیح ہے یہ دونوں آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور اپنی رائے کا اظہار بھی کر سکتے ہیں